سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں گاڑیوں اور موٹر سیکلوں میں لگے سپرنگ سسٹم یعنی کہ شاک سسٹم کے بارے میں اس کا کنسپٹ دراصل کس طریقے سے آیا اور انہیں کیوں بنانے کی وجہ درپیش آئی دراصل جب گاڑیاں نہ ہموار سطح پر سے گزرتی ہیں تو ایک فورس پیدا ہوتی ہے جس کے تیجے میں ڈرائیور پر ایک بہت زیادہ پریشر بنتا ہے اور وہ بہت ہی نکان کمفرٹیبل ہوتا ہے تو اس مسئلے کو دور کرنے کے لیے سائنس دانوں نے بہت ہی کوشش کی ایک دن ایک سائنٹس نے دیکھا کہ ایک پرندہ جس کا نام وڈ کیپر ہے وہ درخت میں بیٹا سراہ کر رہا تھا حقیقت کی بات یہ ہے کہ جب وہ سراہ کر رہا تھا تو اس کی بوڈی کا کوئی بھی پارٹ نہیں ہل رہا تھا سوائے اس کی چونج کے تو اس نے اس پر ریسرچ کیا کہ کیا وجہ ہے کہ اس کی صرف چونج ہی ویبریٹنگ موشن میں ہے اور باقی تمام بارڈی اس کی سٹیل کھڑی ہے تو اس نے جب تحقیق کی تو اسے پتا چلا کہ اس کے ہڈیوں میں بہت زیادہ لچک ہونے کی وجہ سے اس کا باقی حصہ جو ہے وہ ویبریٹ نہیں ہو رہا تو اسی وجہ سے اس نے شاک سسٹم کا ایجاد کیا جس کے بائیس فورس تو نیچے رہ جاتی ہے لیکن اوپر والے حصے کمفرٹیبل محسوس کرتے ہیں اسی چھوٹے سے کنسپٹ سے ہی شاک سسٹم کی ایجاد کی گئی تو اگلے نمبر پر ہم بات کرتے ہیں بولٹ ٹرین کے بارے میں آپ نے بہت سنا ہوگا بولٹ ٹرین کے بارے میں در حقیقت اس کی بنیاد کس طریقے سے رکھی گی اسے بھی اس پہلے دوسری ریلوے لائنز کی طرح اس کے اگلے شیب بلکل سکیر ٹائم میں بنائی گئی تھی لیکن بعد میں وہاں کی عوام نے اتجاج کیا جس کے بائیس اس کا ڈیزائن کو تبدیل کرنا پڑا آخر کیا وجہ تھی اس کے ڈیزائن کو تبدیل کرنا پڑا جب یہ ٹرین بہت زیادہ سپیڈ سے چل دی تھی تو بہت زیادہ شور کرتی تھی جس کے بائیس وہاں کی عوام نے اس کے خلاف اتجاج کیا تو وہیں ریلوے ڈیپارٹمنٹ میں نکارٹسو نام کا ایک سائنٹس کام کرتا تھا اس نے جب یہ دیکھا کہ عوام ہمارے اس ڈیزائن کے خلاف بہت زیادہ اتجاج کر رہی ہیں تو اس نے اس کا حل سوچنے کی کوشش کی ایک دن نکارٹسو دریا کے کنارے گیا اس نے دیکھا کہ ایک پرندہ کنگ فشر پانی میں گوتا لگاتا ہے اور وہ مچھلی کو لے کر اپنی چونج میں اڑ جاتا ہے اس نے سوچا کہ یہ کیا وجہ ہے کہ یہ پانی کے اندر سے اس نے گوتا لگایا اور مچھلی کو لے کر چلا گیا اور مچھلی کو اس کا احساس تک نہ ہوا آخر کس وجہ سے یہ ممکن ہوا تو اس نے تحقیق کی تو اسے پتا چلا کہ اس کی چونج کی لمبائی زیادہ ہونے کی وجہ سے ہوا کا شور کم ہو گیا جس کے باعث اسے اندر والی مچھلی کو پتا ہی نہیں چلا اور اس نے اس کا شکار کر لیا یہی وجہ ہے کہ آج بلٹ ٹرین کے لمبائی آگے کی طرف سے بہت لمبی رکھی جاتی ہے اور جب اس طریقے سے اس کی لمبائی کو بڑھایا گیا تو اس سے نہ صرف شور کم ہوا بلکہ اس کی سپیڈ میں بھی اور اضافہ ہو گیا دوستو آپ نے سڑکوں پر سفر کیا ہوگا عموماً رات کے وقت جب گاڑی کی لائٹ سڑک پر پڑتی ہے تو سڑک پر بنے نشانات واضح طور پر چمکنے لگتے ہیں آخر یہ کس وجہ سے ہوا کہا جاتا ہے کہ بہت سالوں کی بات ہے کہ ایک انجینئر روڈ سے گزر رہا تھا اچانک اس کی گاڑی نیچے جاگری تو اسے محسوس ہوا کہ کچھ لائٹوں کا انتظام ہونا چاہیے جس سے مسافروں کو پتا چل سکے کہ روڈ کی حدود کتنی ہے اور کہاں تک ہے اس نے کافی تحقیق کی تو جب اس نے یہ سوال ذہن میں سوچا تو اس سے ایک چمکتی ہوئی لائٹ نظر آئی جب وہ اس کی طرح بڑھا تو اس نے دیکھا کہ وہ بلی تھی اس کی آنکھیں چمک رہی تھی خود بخود رات کے وقت چمکنا شروع کر دیتی ہیں تو اسی کنسپٹ کے مطابق ہی روڈ پر لگئی نشانات کو بنایا گیا ہے دوستو کہ آپ نے کبھی سوچا ہے کہ جب کیمرے کا ایجاد ہوا تو اس سے صرف اس کی تصویریں ہی کھینچی جاتی تھی نہ کہ ویڈیو آخر کار یہ ویڈیو کا کنسپٹ اس ان کے ذہن میں کس طریقے سے آیا ایک دن دو انجینئرز کی آپس میں بیعث ہوئی ایک انجینئر نے کہا کہ جب گھوڑا دوڑتا ہے تو اس کے ایک پاؤں زمین پر ہوتا ہے جبکہ تین ہوا میں ہی رہتے ہیں جبکہ دوسرے سائنٹس نے کہا کہ اس طرح ممکن نہیں گھوڑا جب دوڑتا ہے تو اس کے ایک وقت میں چاروں پاؤں ہی اوپر اڑتے ہیں اس طرح ان کی بیعث بڑھتی گئی تو انہوں نے کہا چلو اسے کیمرے کی آنکھ میں ریکارڈ کر کر دیکھتی ہیں انہوں نے ایک ساتھ بیس کیمرے لگا دیئے اور جب گھوڑے کو دوڑایا گیا تو ہر کیمرامین نے مختلف انگل سے تصویریں کھینچی جب ان تصویروں کو ایک ساتھ دیکھا گیا تو وہ اس طرح ویڈیو کی فارم میں نظر آئیں تو انہوں نے کہا کہ کیوں نہ ہمیں کوئی ایسی اجاد کریں کہ ایک ہی کیمرے سے یہ تمام بیس کیمروں کا کام ایک ہی کیمرے سے لیا جائے تو اسی اصول کو مدنظر رکھتے ہوئے انہوں نے ویڈیو کیمرے کا ایجاد کیا دوستو آپ میں سے اکثر لوگوں کو سپیس موویز دیکھنے کا تو شونک ہوتا ہی ہوگا کیا آپ نے کبھی یہ بات غور کی ہے کہ جب سپیس راکٹ خلا میں بیجا جاتا ہے تو اس میں کچھ آدمی سوار کیے جاتے ہیں انہوں نے جو لباس پہنا ہوتا ہے اس کا رنگ اورنج ہوتا ہے جب آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب وہ خلا میں پہنچ جاتے ہیں تو انہیں وائٹ سوٹ پہنائے جاتے ہیں دراصل یہ کیوں ہوتا ہے تو جانتے ہیں کہ اگر خدا نہ خواستہ اگر وہ نیچے آ کر گرتا ہے اور اس پانی میں گر جاتے ہیں تو انہیں ریسکیو کرنا آسان ہو سکتا ہے کیونکہ اورنج رنگ ایک ایسا رنگ ہے جو پانی میں واضح طور پر اوپر سے نظر آ سکتا ہے اور انہیں وائٹ رنگ کے خلائی لباس اس لئے پہنائے جاتے ہیں تاکہ وہ علام میں سورج کی خطناخ ریڈیشن سے محفوظ رہ سکیں اور آخر میں ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ آپ نے کبھی سوچا ہے کہ ویڈیو کیمرہ ہو یا ڈی ایس ایل آر کیمرہ جو بھی کیمرہ ہو اس کے لینس ہمیشہ گول ہی ہوتے ہیں لیکن ان سے بننے والی ویڈیوز یا تصویریں ہمیشہ ریکٹینگل فارم میں ہی کیوں ہوتی ہیں آپ نے دیکھا ہوگا کہ آپ کے موبائل فون میں کیمرے کی شیپ ہمیشہ گول ہوتی ہے چاہے وہ چھوٹا کیمرہ ہو چاہے وہ بڑا کیمرہ ہو لیکن جب آپ اس ویڈیو بنا لیتے ہیں تو اس کی فارم یا سکیر ہوتی ہے یا ریکٹینگل ہوتی ہے آخر یہ کس وجہ سے ہوتا ہے آئیں تو ہم آپ کو بتاتے ہیں جب آپ ایمیج کھینچتے ہیں تو اس کی ریز نکلتی ہیں اور وہ اوبجیکٹ سے ریفلیکٹ ہو کر واپس کیمرے میں چلی جاتی ہیں اور وہ واپس جب جاتی ہیں تو وہ ایمیج سنسر میں جا کر ریکٹینگل شیپ کا لینس ہوتا ہے جب وہ اس پر پڑتی ہیں تو اس پر ایمیج بن جاتی ہے یہی وجہ ہے کہ اس کے اندر ریکٹینگل شیپ کا ایک لینس ہوتا ہے جب روشنی اس پر پڑتی ہے تو ایمیج اس پر بنتی ہے تو آپ نے دیکھا کہ ہم نے آپ کو اس ویڈیو میں چند باتیں بتائیں ہیں جن کی بنیاد صرف نارمل چیزوں کو دیکھ کر ہی بنائے گی اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو اسے لائک کریں سسکرائب کریں